اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے اگاہ کرتا ہوں اب نواز شریف چودری نصار سے ملاقات کر گئے مسلم لی قنون سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آگئی اندہابی شکاست کے بعد مسلم لی قنون کے اندر سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آگئی ہے ڈیلی ڈان کے مطابق مسلم لی قنون زیلا راول پنڈی کے رہنما اور ورکرز چودری نصار کی پارٹی میں واپسی کے لیے جدوجید کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اگر چودری نصار پارٹی کے ساتھ ہوتے تو مسلم لی قنون زیلا راول پنڈی میں اس بڑی طرح الیکشن نہ ہار دی مسلم لی قنون کے ایک سینئر رہنما نے ڈیلی ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی رہنما میاں نواز شریف اور چودری نصار کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے دونوں کے درمیان نرازگی ختم کرائی جائے گی اور چودری نصار واپس پارٹی میں متحرک ہو جائیں گے نولی کی رہنما کا کہنا تھا کہ چودری نصار کی اڈیالہ جیل میں میاں نواز شریف سے ملاقات کرانے سے پہلے میاں نواز شریف کی اجازت لینا ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چودری نصار کی قائدانہ سلائیدوں کی وجہ سے زیلہ راولپنڈی ہی نہیں بلکہ پورے پٹخار ریجن میں مقامی رہنماوں کو مسائل حل کرنے میں بہت مدد ملتی ہے چودری نصار کی نرازگی کے بعد دو ہزار اٹھارہ کی انتخابات مقامی رہنماوں نے کسی سربراہ کے بغیر لرے اور ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں ہمارا کوئی بھی امیدوار موسر انتخابی مہم نہیں چلا سکا تمام امیدوار اپنے اپنے حرقوں میں علاق علاق مہم چلاتے رہے ہمارے مقامی رہنماوں اور ورکرز نے شاید حکان عباسی اور راجہ شواق سرور کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کیا وہ بیٹ سورو چودری نصار کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس کاروں میں کومنٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک کر شیئر کرنا مت بھولیں اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھانکس فار وچین موسیقی